بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ڈیوائن پروپٹیز آج کی ویڈیو میں ہم پروپٹی سلیٹڈ بھی کچھ بات کریں گا اور کچھ سیرو ساہد کی بھی کیونکہ میں سرگودہ سے نکلا ہوا ہوں اور آوٹ آف سیٹی ہوں سیٹی کون سی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور کس پرپس کے لیے آیا ہوں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فیلحال یہ میرے کزن ہیں ان کے ساتھ میں بائک پہ بیٹھوں گا اور اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف چلتے ہیں جی راستے میں آپ کو ایک پروپٹی ہے جو کہ فور سیل ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اگری کلچر لینڈ ہے اور یہ تنگ گلی ہیں فیلحال تو میں ان سے کافی خوف زدہ ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر دو لوگ ہوانا تو وہ مشکل سے گزرتے ہیں سائیڈ بے نکاسی کے لیے جنہیں آپ نہ لیے اور یہ شیئر کون سا ہے کسبہ کون سا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ڈسکا کے ساتھ گاؤں ہیں جی آدم کے چیمہ اور تاجو کی چیمہ جام کے چیمہ یہ سارے چیمہ برادری کے گارڈ ہیں یہ گاؤں اور بھی برادری ہیں رہتی ہیں لیکن موسٹی چیمہ برادران جہاں پر سارے رہتے ہیں اور سمڈے آل روڈ ہے ڈسکا ٹو سمڈے آل روڈ ڈسکا ٹو سمڈے آل روڈ کے اوپر جیسے ہی آپ مندرہ والا کراؤس کرتے ہیں تو لیفٹ ہیڈ کے اوپر آدم کے چیمہ یہ گاؤں آتا ہے جی تو یہاں پہ فیملی ممبرز بھی رہتے ہیں جو آپ کو زمین دکھانے جا رہا ہوں وہ تریباً ڈھائی اکڑ کی زمین ہے اور ایک اس کو یہ راستہ جاتا ہے میں جو سمڈے آل روڈ ہے ادھر سے بھی تریباً چند قدم کی مسافت کی اوپر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جی تو یہاں پہ ب باہر کی طرف آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جتنی ہیں اگری کلچر لینڈ تھی ان کو ریزڈنشل لینڈ کے اندر کنولٹ کیا جا رہا ہے پچھلے پانچ چھ سال کے اندر بہت زیادہ کٹنگ ہوئی ہے لینڈ کٹنگ ہوئی ہے آپ جیسے چائنہ کٹنگ کہہ لیں لینڈ کٹنگ کہہ لیں اچھا جو ابھی پروپٹی آپ دیکھیں گے اس پروپٹی کا تقریباً ایک اکڑ کا سوا اکڑ کا فرنٹ ہے باقی دھائی اکڑ ٹوٹڑ یہ رکبہ ہے اور ویسے تو یہ مشترکہ رکبہ ہے تو اس مشترکہ رکبے کے اندر سے آپ کو کٹنگ جس میں سے تین لوگ بیشنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گی ان میں سے دو لوگ کی زمین جو انسینہ فرنٹ پہ لگتی ہے اور ایک جو بچ میں رشتہ دار ہے اس کی زمین بیک پہ لگتی ہے تو وہ تینوں بیان آپ نے دے دیں گے ان کو حصے میں کتنی کتنی آتی یہ ڈیل میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا فیلال آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گا اس کی لیفٹ شائیڈ کے اوپر ہمارے پاس فیکٹری ہے جس میں سرجیکل یونٹ جن سے وہ آئیں گے اور فریجیں آئیں گی سارا یہ انڈسٹریل ایریا ہے اس سے پیچھے تقریباً دو بڑے کافی بڑے کنٹرول شیڈ ہیں اس کے علاوہ جو چاولوں کے لیے سٹوریج سپیس ہوتی ہے وہ بنی شیلر جسے ہم کہتے ہیں یا مونجی کے پیڑ کہہ لیں تو یہ دھائی اکڑ رکبہ ہے جی تو یہ اس کا ریٹ جو ان سے ساڑھے تین لاکھ روپے پر مرلہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے پر مرلہ ڈھائی اکڑ ٹوٹر رکبہ ہے جس میں تقریباً چھے حصے دار ہیں جس میں تین حصے دار جو ان سے سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان تینوں کو کتنی کتنی زمین آتی ہے یہ میں آپ کو پتا کر کے بتا دوں گا تو بچ میں ایک ٹیوویل بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بہت زبردست جناب یہاں پہ چاول کی کاش کی جاتی ہے سٹرابری لگتی ہے جتنی سیزنل ہمارے پاس پاپس ہیں جتنی بھی فصلیں وہ ساری یہاں پہ لگتی ہیں تو جیسے ہی ہم واپسی کا روک کرتے ہیں آپ کو واپسی کا راستہ دکھاتا ہوں جو کہ مین جیٹی روڈ کو مین سمڈی آل روڈ کو لگتا ہے صرف یہ بیچ میں چار دواری یہی شامل ہے اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے کو بتایا کہ کافی بڑا ایک سرجیکل یونٹ لگے گا فیکٹری کا یونٹ فیکٹری سیٹ اپ لگے گا سرجیکل آلات کا اس کے علاوہ جیسے ہم رائٹ ہوتے ہیں وہ بلکل سامنے ہمارے پاس جناب سمڈی آل روڈ ہے اور ایک فریجیوں کا یونٹ لگے گا لیف شیڈ کی پر کافی بڑی مارکیٹ ہے جو کہ بنائی گئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باقی میرے یہاں پہ آنے کا مقصد سیال کورٹ میں ایک دوست ہے میرے جی اور جو کہ میرے ساتھ سعودیہ میں رہے ہیں اکٹھے کام کیا ہم نے اکٹھے ایک ہی روم کے اندر رہے ہیں اور ہمارا وہ جناب پنجابی اچاکیدہ ہنڈی وال بھی ہے ہنڈی وال سے مراجی ہے کہ جناب اکٹھے کھانا چھانا بناتے تھے ہر رومیٹ کا اپنا الگ الگ سے چلتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کمرشل مارکیٹ ہے بہت بڑی حافظ مارکیٹ کے نام سے اور لیں جیجے میں مین سمڈے آر اوڑ کے اوپر آ گیا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ چند قدم کی مسافت کے اوپر یہ رکبہ ہے تو ڈیفینیلی چند قدم کی مسافت کے اوپر ہی ہے اور اگر آپ اس کو تقریباً کار لیں تو یہ میرے لمسام اندازے کے اندر تقریباً کروڑ روپے کا اکڑ بھان جاتا ہے تو ابھی تو میں نے اس کی فل فلیجگل کیلکوریشن نہیں کی ہے آپ اس کی کیلکوریشن کار سکتے ہیں تو یہ مارکیٹ ہے یہ سامنے سرگگل جونٹ کے لیے جو کسی نے ایریا کورڈ کیا ہے وہ ہے اس سے آگے شیلر ہے جہاں پہ رائس پالش ہوتے ہیں چاولوں کو پالش کیا جاتا ہے پھر اس کے پر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو راستہ ہے بیک کی طرف اور میں روح کروں تو یہ راستہ سیدھا جاتا ہے سمڈے آل ٹرائپورٹ کی طرف اور ابھی میں جا رہا ہوں ڈسکا شہر کی طرف ڈسکا شہر یہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے پہلے مندرہ والا آئے گا پھر اس کے بعد جناب چونگی آئے گی نو نمبر چونگی دس نمبر چونگی تو پھر ہم ڈسکا پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ آنے کا مقصد جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دوست ہے اس کا گاؤں ہے بڈہ گرائیہ اور ڈسکا سے بھی راستہ جاتا ہے پسورٹ روڈ کے اوپر جائیں گے یا پھر منڈے کی والی راستے سے جا کے پہلے منڈے کی گاؤں آئے گا اس کے بعد پھر ہم پہنچیں گے جناب بڈہ گرائیہ تو گرائیوں کا یہ گھاڑ ہے یہ ایریہ سیالکورٹ کا ایریہ جونس ہے گرائیوں کا گھاڑ ہے مشلی یہاں پہ جات زمیدار لوگ ہیں برادری بہت زیادہ یہاں پہ اس کے علاوہ خان برادری بہت زیادہ ہے گرائیہ برادری بہت زیادہ ہے چیمیں سب سے زیادہ ہیں آدم کے چیمہ جام کے چیمہ تاجوں کی چیمہ مندرہ والا ویرو وال وسن کے یہ سارے گھوں کے نام ہیں تو جو جو بھائی سن رہے ہیں اور خاص طور پر ابراد بیٹھے ہوئے ہیں دوسری کنٹریز کے اندر وہ اپنے بھائی ابائی علاقے کو دیکھ لیں کہ جیسا چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی ہے نا تو یہاں کی بہت ساری جو پپولیشن ہے وہ ابراد میں بھی بیٹھی ہوئے اٹلی جرمنی سپین جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا ہی آپ شادرہ موڈ سے نکلتے ہیں شادرہ موڈ سے نکلنے کے بعد آپ کو جیٹی روڈ پہ سواوے مندرہ سواوے تک جاتے یا کھنا پول تک جاتے جاتے لیفٹ رائیڈ پر جتنے ایریاز ہیں سب کی فیملیز ابراد بیٹھے ہیں یوکے اسٹریلیا جرمن فرانس تو یہاں کی بھی بہت ساری اکثریت جو انسی نوجوانوں کی ہے موسٹلی تو ڈنکی کے لالچ میں ہوتے ہیں کہ ڈنکی مار کے ہی جایا جائے تو جو کہ خطرنا کام ہے نہیں کرنا چاہیے جنمن طریقے سے باہر جانا چاہیے لیکن جی میں اس وقت ڈسکا سیالکوٹ روڈ کیو پر آ چکا ہوں سامنے اگر کراس کر دیں تو ڈسکا سٹی آ جاتی ہے ڈسکا اکچہریاں آ جاتی ہیں چونکہ ہمیں جانا ہے بڑا گرہایا تو بڑے خوبصورت روڈ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے کارپٹڈ انڈسٹریل روڈ ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کمرشل روڈ کیونکہ یہاں سے بڑے بڑے کنٹینرز گزرتے ہیں سیالکوٹ سے لاہور اور دوسرے شہروں کی طرف کو آئی ہوپ کے آج کی ویڈیو آپ انجوائے کر رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ اور رمضان سے پہلے کی یہ ویڈیو ہے اور آگے رمضان ہے تو رمضان میں بڑا بابرکتوں والا مینہ جی ماشاءاللہ اچھے دیکھیں یہ جناب گورنمنٹ کالج ڈسکا میری رائٹ سائیڈ کی اوپر پنجاب کالج کالجوں کا بھی یہاں پہ اس وقت گارڈ ہے قریبا ہر بڑا شہر ہر بڑا زلہ جونسہ وہاں پہ یہ کالج گروپ جونسہ وہ آ چکے ہیں پہلے تعلیم ہر آدمی کی پہنچ میں نہیں تھی لیکن اب ہر آدمی کی پہنچ میں ہے مطلب آپ کے قریب ہے ویسے فیننشلی پہنچ میں تو نہیں ہے چونکہ بڑے اخراجات ہیں جناب سمیسٹر سسٹم کے تو یہ دیکھیں یہ کوئی ٹاؤن بنا ہے بہت زبردست ٹاؤن ہے اچھے یہاں پہ ٹاؤنوں کی ایک بڑی اچھی بات دیکھنے کو ملی ہے کہ جو بھرتی ہے نا وہ باہر سے مٹی لاکے ڈالی جاتی ہے سڑکوں کی اور جو پلوٹوں کی ڈیپٹ ہے نا وہ کم رکھی جاتی ہے جبکہ سرکودہ میں اور دوسرے شہروں کے اندر کیا گیا تا وہیں سے مٹی کو یوز کرتے ہیں اور اسی کی روڈز بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پنجاب کالیج فار گرلز کیمپس ہے تو اس وقت میں پسرور روڈ کے اوپر ہوں جو کہ پسرور روڈ جاتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جناب جو ہمارا ہے نا پسرور شہر اس کی طرف کو روڈز بغیرہ نئے بن چکے ہیں اب تو ماشاءاللہ سے اور یہ موٹروے کا انٹرچینج ہم اس کے ملکل پاس آگئے ہیں موٹروے نے بڑی آسانی کی ہے گو کہ یہ شباز شریف کے دور میں سارے پروجیکٹس تھے اور نواز شریف کے دور میں یہ سارے پروجیکٹس تھے ابھی تو عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں ہم نے کلیکشن تو ریکارڈ کلیکشن کی ہے ایف بی آر کی لیکن کام ابھی فیزیکلی آن ڈی گرونڈ آن ڈی سپارٹ کوئی خاص نظر نہیں آتا اس حکومت کا چونکہ یہ پہلے اپوزیشن میں بھی رہے ہیں میں کسی خاص پارٹی کا تو نہیں ہوں لیکن آنے والے وقتوں کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے چونکہ فنینشل یئر چل رہا ہے تو ہر علاقے کے اندر ترکیتی کام چل رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے ہم نے روڈز کو کیا کرنا ہے کھانا ہے ہماری اولین ترجی تو تعلیم ہے اور صحت ہے تو تعلیم کا تو پتہ نہیں البتہ صحت کے اندر امپروومنٹ تھوڑی سی نظر آئی ہے کہ اب جو صحت کارڈ لانچ کیا گیا ہے جس سے ہر عام بندے کو فائدہ ہوگا اور وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کر یہ ایک انیشل سٹیپ نظر آیا ہے فوری طور کے اوپر تو باقی خالی باتیں ہیں اور فائلوں کی حد تک اور کاغذوں کی حد تک ہی ہیں تو یہ موٹروے کا آپ نے انٹرشنگ دیکھا یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے اسٹرام باز جانا ہے ایون ناروال جانا ہے آپ نے پسرور ناروال بڑی سہولت ہوگی ہے جی لوگوں کو آمدورفز کے لیے پہلے لاہور جانے کے لیے قریباً ڈیڑھے گھنٹے کا سفر لگتا تھا یہاں سے سوا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کا تو اب یہی سفر جونسانہ پہنتیسے چالیس منٹ کے اندر آپ ایک سو بیس کی سپیٹ کو ٹریول کر کے اچیف کر سکتے ہیں تو بڑے گرائی کی طرف جا رہے ہیں ہر طرف جناب کھید کھلے آنے ہیں گندم آلموسٹ پک چکی ہے کسی کسی کھید کے اندر تھوڑی سی سبز گندم ہے میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ کے چونکہ اگر یہاں پہ راستے میں گاؤں ہیں تو آپ بھی انجوائے کریں گے میری اس ویڈیو کے تھو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے جٹ لوگ ہیں جٹ پرادری ہیں بڑے مضبوط لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ہی شاندار لوگ ہیں انچے قد کاٹھ والے ہیں خوبصورت ہیں تو جتنے یہ اچھے ہوتے ہیں ان کے ویر بھی اچھے ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی بڑی بڑی ہیں اور جو کہ سالہ سال سے گاؤں کے گاؤں ان کے تباہ ہوئے ہیں اور برادرین کی برادرینیں تباہ ہوئے ہیں دشمنیوں کے بچھے تو وہ بھی چلتی آ رہی ہیں خیر ہم درہ نارمل نارمل رہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مارکی ہے ہم اس وقت بڑا گرہیا جو روڈ ہے مین اس کے اوپر موجود ہیں اور جیسے ہی میں آگے پہنچتا ہوں میں آپ کو اپنے دوست سے بھی ملواتا ہوں تو میں نے صرف یہاں پر ولیمہ ٹینڈ کرنا ہے جبکہ مجھے دعوت تو مہندی اور بارات کی بھی تھی لیکن مصروفیات کی وجہ سے ایک دن کا ہی ٹائم نکلا ہے لیکن میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اس کو اس ٹریول کو اس سفر کو میں اس وقت آگئے ہوں بڑا گرہیا گاؤں کے اندر یہ آپ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کنسٹرکشن سرکودہ کی نسبت یا باقی شہروں کی نسبت تھوڑی سی ہٹکی ہوتی ہے تازین و آرائش کا کام گجرات میں بھی یہ چیز مجھے بڑی دیکھنے کو ملی ہے وزیر آباد گجرات گجرانوالا اور زندہ دل لوگ ہیں ماشاءاللہ یہاں کے بہت خوشی ہوتی ہے پاکستان جیسا ملک آپ کو پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ملے گا کیونکہ میں دو تین کنٹریز پھیرا ہوں جس میں سعودیا ملیشیا دبائی وغیرہ پاکستان جیسی کنٹری آپ کو کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے بھی گرمیاں کافی حد تک یہاں پہ آ چکی ہیں لے جی میں اپنے دوست کے دیرے پہ موجود ہوں تو یہاں پہ ان کے جانور وغیرہ باندے ہوئے آٹھ دس بہنسیں ہیں نیلی راوی اور یہ دناب ہمارے علی صاحب ہیں علی گرہیہ صاحب جو کہ سعودیاں میں رہے ہیں پھر ترکی فرار ہو گئے ترکی وغیرہ نے کار دیا آپ کا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آپ ڈھنکی لگائیں اور آپ چلیں جائیں سپین سپین گئے ہیں پھر اٹلی گئے ہیں پھر واپس سپین آگئے ہیں تو اب ماشاءاللہ سپین کی انہوں نے پیپر آسل کر لی ہیں تو گھر والوں نے کہا کہ آئیں آپ کے ہاتھ بھی پیلے کر دیتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جناب آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کی ہے نیکس ویڈیو تکلیت دیں اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ